تقریباً پچاس سال قبل دبائی میں تیل دریافت ہوا کیونکہ تیل اس ریاست کے جی ڈی پی کا محض ایک فیصد ہے لیکن ایک شخص کے فیصلے نے محاورتن نہیں بلکہ حقیقتن دبائی کی قسمت بدل دی یہ شہر اب عالمی کاروبار سیاحت اور تجارت کا مرکز ہے تاہم سوال یہ ہے متحدہ عرب امارات کی ریاست اتنی امیر کیسے ہوئی دبائی کی دولت کا سب سے بڑا حصہ اس کی جدید ترین بحری سرگرمیوں سے آتا ہے ایک زمانے میں یہ مچھلیاں پکڑنے والوں کی بستی تھی جو بیسویں صدی کے عوائل میں تجارتی بندرگاہ بن گئی ایران اور خلیج فارس کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے اس بندرگاہ نے پورے خطے کے تاجروں کو متوجہ کیا آج دبائی کی سب سے بڑی کارگو پورٹ جبل علی مشرق وستہ کی مصروف ترین بندرگاہ اور متحدہ عرب امارات کا قیمتی ترین کمرشل اساسہ ہے اس کے شپنگ ٹرمینل کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ جبل علی فری زون یعنی جافزہ کی اندر واقعہ ہے ستونجہ مربع کلومیٹر پر محیط جافزہ دنیا کا سب سے بڑا ایکنومک فری زون ہے جو دبائی کے اردگید موجود بیس ہزائی چھوٹے بڑے ایکنومک فری زون میں سے ایک ہے جو حکومت نے مختلف انڈسٹریز کے لیے قائم کیے ہیں اور ایک آثورٹی کے تحت چلائے جا رہے ہیں ٹیکس چھوٹ کسٹمز اور ڈیوٹی میں ریایات اور دیگر سہولیات کی وجہ سے یہ ایکنومک فری زونز سالانہ ارب و ڈالر کماتے ہیں یہاں غیر ملکیوں کو ملکیت کے مسائل کا سامنا نہیں اور تجارتی اداروں کو تمام سہولیات جدید ترین انفرسٹرکچر کے اندر محیط کی جاتی ہیں جافزہ میں سینکڑوں کمپنیوں کے دفاتر ہیں جو متحدہ عرب امارات میں بیرونی سرمایہ کاری کا بیس فیصد لا رہی ہیں یہ فری زون ڈیڑھ لاکھ افراد کو روزگار محیط کر رہا ہے جبکہ اس کے ذریعے اسی عرب ڈالر کی تجارت ہوتی ہے جو دبائی کے جی ڈی پی کا اکیس فیصد ہے تارکین وطن کی آبادی کے لحاظ سے متحدہ عرب امارات چھٹے نمبر پر ہے اور غیر ملکی اس کی آبادی کا اسی فیصد ہے جن میں سے اکثریت کا تعلق ایشیا ممالک سے ہے جو یو اے ای میں تعمیراتی منصوبوں پر کام کر کے روزی روٹی کما رہے ہیں پہلے انہیں مختوش ترین حالات میں کم تنخواہوں پر طویل گھنٹوں تک کام کرنا پڑتا تھا اکثریت کو سالوں تک اپنے وطن واپس جانا نصیب نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے جاتے تھے لیکن دو ہزار ستارہ میں عالمی تنقید کے بعد امارات فیڈرل نیشنل کاؤنسل نے ایک بل منظور کر کے ورکرز کو کام پر رکھنے کے لیے کانٹریکٹ کو لازمی قرار دے دیا اس کے علاوہ سالانہ ایک ماہ کی با معاوضہ چھٹی ہفتہ وار ایک دن کی رخصت میڈیکل انشورنس جیسی سہولیات بھی دی گئیں لیکن اس سستی لیبر نے دبائی کو دنیا کی تیز ترین ترقی کرتا ہوا شہر بھی بنا دیا اگرچہ دبائی متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی اور زیادہ آبادی والی ریاست ہے لیکن امیر تری ریاست ابو دابی ہے جس کے پاس دنیا کے تیل کا نو فیصد زخائر موجود ہیں 1958 میں دبائی کی مسند اقتطار سنبھالنے کے بعد شیخ راشد بن سعید المکتوم نے ریاست کی انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا اس وقت تک بندرگاہ کی وجہ سے کچھ سرمایہ آ رہا تھا اس کے ساتھ شیخ راشد نے عالمی اداروں سے کرزے لیے اور نجی کمپنیاں کائن کرنا شروع کر دیں جنہوں نے بعد میں ریاست میں بجلی کا نظام، ٹیلی فون سروسز، بندرگاہیں اور پہلا ائرپورٹ تعمیر کیا دبائی سمیت متحدہ عرب امارات میں تعمیر و ترقی کے لیے سب سے زیادہ برطانی حکومت نے مدد کی 1966 میں جب دبائی میں تیل کے اولین زخیر دریافت ہوئے تو برطانیہ اور دبائی کے تعلقات میں ایک نئی جہتہ آگئی اور یہ مزید گرم جوش ہو گئے تیل کی دریافت کی خبر عوام کو سناتے ہوئے شیخ راشد نے اعلان کیا تھا کہ میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اور ایک گری خبر ہے ہمیں تیل تو مل گیا ہے لیکن بہت زیادہ مقدار میں نہیں مل سکا ہے لیکن ترقی کرنے کے لیے اس شہر کا انحصار صرف تیل کی آمدن پر نہیں تھا بلکہ دبائی کی معیشت کو تجارت، سیاحت اور فائنانس پر پکھڑا کیا گیا تھا اور یہی شیخ راشد کی حکمت عملی تھی جس پر انہوں نے ساری تیل کی آمدن خرچ کی آج دنیا میں قابل تجدید اوانائی کا استعمال بڑھ رہا ہے اور تیل کا استعمال محدود ہوتا جا رہا ہے تو ان حالات کے تناظر میں شیخ راشد کا تیل پر انحصار نہ کرنے کا فیصلہ بلکل درست تھا دبائی میں دنیا کا مصروف ترین ہوائی اڈا ہے جس کو دبائی نے مشرق کا گیٹوے بنا دیا ہے اور ہر سال لاکھوں سے آدھ دبائی آتے ہیں یہ سب کچھ بہترین انفرسٹرکچر کی بدولت ممکن ہوا ہے آج دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے تو شیخ راشد کا دبائی کی ترقی کے لیے اربوں ڈالر کا کرزہ لینے کا فیصلہ بھی درست نظر آتا ہے جس نے دبائی کو دنیا کے امیر ترین اور ترقی آختہ شہروں کی صاف میں لاکھڑا کیا ہے